بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایکٹیوٹی بھی ہوتی ہے انسان انجوائی بھی کرتا ہے اس چیز کو تو چلیں جی جناب میں آپ کو بتا بھی دوں یہاں پڑھنا آج میں سبزی بنا رہی ہوں دوپہر دن کے تین بجرے اور میں آلو گووی بنا رہی ہوں آلو گووی میں نے یہاں پر میں بتا بھی دوں میں نے تقریبا یہاں پڑھنا پانسو گرام کے خلیب گووی ہے اور یہ چار سو گرام میں آپ پر آلو ہے اور یہاں پڑھنا میں نے ادرک اس طرح سے یہاں پر کٹ کر اور ساتھ میں آپ یہ دیکھیں تازہ فیش ٹیمہٹر ہری مرچے ہرا دھنیا اور یہاں پر میں نے یہ دوست بیاز لیتی بڑے سائز کی یہاں پر میں نے کٹ کر کے ایک پیالی گھیلی ہے اس میں فرائی کر رہی ہے ٹھیک ہے نا بلکل دیشی سٹائٹ جسنا کچھیں اپنے کار بنا دیو بلکل اسی طرح ہی بنتا ہے بڑی مزی کی سبزی بنتی ہے آلو گووی مجھے تو بڑی پساند ہے اچھا جی تو یہاں پر سمپل ٹو ایزی ریسپی مسالہ بھون کے تو اس میں میں یہ ساری چیزیں کٹھی ڈال دوں گی اتنا ٹائم ہی لگے گا تقریبا تو پندرہ سے بیس منٹ میں ہمارے سبزیں تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں جی چلیں گرمی آنے کا ویسے ایک فائدہ ہوگا ہے کہ گیس آنا شروع ہو گئی ہے ورنہ جتنے دن سردی رہی ہے نا رمضان کی آمد آمد ہے میں نے اتنا کچھ سوچا ہوا تھا اتنا کچھ میں نے پلان کیا ہوا تھا کہ میں رمضان میں رمضان آنے سے پہلے ہی کچھ چیزیں ایسی تھی جو میں بنا کے پہلے سے مفیز کر کے رکھ دوں گی کیونکہ رمضان تو مہینہ ہوتا ہے اور روزہ بھی رکھا ہوتا ہے گرمی بھی ہے تو اتنی عمت نہیں ہوتی نا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کے بندہ پھر وہ کام بھی کرے پھر وہ تھوڑا سا عبادت کو بھی تائم دینا ہوتا ہے پھر قرآن پاس بھی پڑھنا ہوتا ہے نماز بھی پھر بچے بھی بڑا تنگ کر رہے ہوتا ہے میں نے کہا چلے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں پہلے سے فریز کر کے رکھتو بھی بنا کے افتاری کے لیے اور اتنا تائمی لگے گا لیکن موقع ہی نہیں مل پایا اچھا لکھ سے طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی بچوں کی بھی میری بھی تو بس بڑی مشکل سمجھ لیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے چلے جی ہاں پہ ہمارے پیاز جو ہے اچھی قرآن سے گورڈن براؤن ہو گئی ہے ابھی تھوڑا سی اور ہو جائے ہے نا تھوڑا سا اور کلر چینج ہو جائے پر میں اس میں تائم سپائسیز ہو رہی ہے تمارٹر اور یہ سب چیزیں اٹھ کر کے مسالہ بھوڑن ہو گئی اچھی قرآن سے جی تو جناب یہاں پہ مارے پیاز جو تھے وہ اچھی طرح سے براؤن ہو گئے تھے میں نے اس میں تمام سپائسیز بھی ڈال دیئے ہیں جو بیسک ہر گھر میں جو کہ بیسک خانوں میں ڈلتے ہیں میں بتا بے دیتے ہیں میں نے اس میں ہلتی ڈالی ہے پیسی بھی مرچے ڈالی ہے ساتھ میں کٹی بھی مرچے ڈالی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں پیساوار دھنیا ڈال دیا ہے دو سے تین اس میں ٹی مرچے ڈال دیا ہے میں نے اس میں ہر گھر میں ٹی مرچے ڈال دوں گی ٹھیک ہو گیا چلے جی اس میں میں نے مسالے کو تین سے چار من اچھی طرح سے بھون لوں گی جب یہ مسالہ ہمارا پھنچے ہلا اس کے بعد پھر یہ آلو گووی ڈال دوں گے ٹھیک ہے نا جناب مسالہ یہاں پڑ ناچھی طرح سے بن گیا تھا تو مسالہ بننے کے بعد میں نے اس میں ڈال دی ہے آلو اور گووی جو میں نے کٹ کر کے دھوکے یہاں پر رکھی تھی میں دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں کیونکہ نہ گووی میں اتنا گلنے میں ٹائم لگتا ہے نہ علو میں لگتا ہے ٹھیک ہے نا تو چلے جی اب میں نے اس میں تقریبا کوئی آدھا اس طرح کا مگہ میں نے اتنا پانی ڈالا آدھا مگہ تو اب یہ ہے کہ پپی رہ گی تو پندرہ منٹ اس کو میں ڈھاوکے رکھتے دی چلے جناب یہاں دیکھیں ہمارا آلو گووی کا سالن جو ہے ہم جنیلہ پیار ہو رہا ہے میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے اس کا ڈھککن دائیا تو میں نے دیکھ اس کا پانی کچھ پانی کچھ ہوا اور اب اس کا پانی کچھ ہو جائے پیر میں چیک بھٹی گری ہے کہ نہیں آلو گووی میں نے سا ساتھ میں نے آٹا بھون لگی ہے میں نے کہا آج بھوک 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 لگ رہی ہے میری میٹی جو بھوک سکرون سے کھانا ریڈی ہوتا ہے دوپیر میں ساتھ کھانا کھانا اُس کے ساتھ یہ اہم بات مہت شیئر ہماری اچھی سبسکر آلام ہے انڈیا سلطانہ تو ان کی نا مجھے کافی دنوں سے ریکویسٹ آ رہی تھی انسکرہ پر انسکرہ پر انسکرہ بہت خراب ہے تو کافی دفعہ انہوں نے مجھے کہا لیکن میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی تھی اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ نہیں کرتا ہی پلیز آپ سب ان کے لیے دعا کریں جو جو مجھے جہاں سے سنگ رہا ہے انسکرہ بہت خراب ہے ویسے تو بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں میرے اتنے اچھے اچھے سبسکرائبر ہیں اور یقین کریں کہ ایک طمی اچھے ہیں انڈیا کے لوگ ہمیر کاہمارہ میرک ہمارا پاکستان کے لوگ damaged bagage ایسے تو ہماری پاکستان کے لوگہ بہت اچھے ہیں بہت Biz مجھے تو پرسنلی مجھے اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں مجھے بڑے اچھی لکھتے ہیں جو آپ کو بذلے میں عزت بھی دیں اور پیار دیں باز جی انسان کسی چیز کا بھوکہ ہوتا ہے پیار اور عزت کا اور اس کو کچھ نہیں چاہی ہوتا ٹھیک کہنا تو آپ سب سے میری روپیسٹ ہے آپ ان کے لئے لازمی دعا کیجئے گا ٹھیک کہنا یہاں ہماری جو آلو گو بھی اس کا پانی کچھ وجہ فلم روٹو بناتی ہیں جی تو جناب یہاں پر ہمارا آلو گو بھی کا جو سالے میں ہمیں تیار ہے تو اب میں نے اس میں ہرکنیا کچھ کے ڈال دیا تھا تو میں یہاں پہ کر رہی ہمیں فلیم بھی کچھ بند تو میں ہوتی میں آلو گو ساتھ ہی ٹھیک ہے نا چھے جی تو یہ میں آپ کو باہر کا ویو بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں وہ نہیں ہوتی شکر دو پیر ہے نا تیز والی گرمی پڑھ رہی ہے تیز والی دھوپ وہ رہی ہے یہ دیکھیں چلیں جی تو جناب کھانا تو ہمیں کھا لیا تھا کھانا کھانے کی بار لمبے بنا رہی ہیں چائے ایسے کچھ لوگ نہ بناتے ہیں صرف دودھ پتی وہ بھی اچھی لگتی ہے لیکن میں نہ زیادہ کعوے والی چائے پیتی ہی ڈرمی اس طرح سے یہ زیادہ کعوہ نہیں نورمل ہی تو روٹے بنائیٹ کھ اسے روٹے بناتے ہیں ہماری ہونک کی تو میں آپ کو وفائنل ہوت کی نہیں دکھا آسکرک کھانے کی لیکن چینے کو مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو ہمیں سارل کی دکھا دی آن اج کو تو آپ بتائیں گا کہ آج کی رسپی آپ کو کیسا لگی ہے کمنٹ کر کے تو جناب یہاں پر ہماری چائے جو ہے الحمدللہ یہاں پر تیار ہو گئی ہے اچھی طرح سے بوائل آ گیا اس میں میں نے اس میں چائے میں جشاندہ ڈال کے پینے تاکہ میرا گلہ تھوڑا صحیح ہو جائے ویسے تو میں بڑے دیوں سے پی رہی ہوں جو شاندہ جی تو جناب اب یہ دیکھیں یہ نا میں اس دن گئی تھی مارکٹ تو اپنی بیٹی کیلئے لے کے آئی تھی تو گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن میں نے کہا چلے پہل لیا جائے گا ابھی تو ہے نا سیزن تھوڑا سا یہ والے کپڑے کا وہ ٹیشو کپڑا ہوتا نا جیسا آورگنزا کا یہ وہ ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کو لیس بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے ساتھ یہ انڈین لیس لی تھی یہ اور اس کے ساتھ نا میں نے سوچا تھا کہ اس کے اوپر یہ رکھ کے لگاؤں گی اچھی لگے گی نا اس طرح سے یہ انڈین لیس تھی باریک سی بڑی نفیس سی تو مجھے بڑی اچھی لگی یہ تو اس کے ساتھ ہی جی میں نے یہ پینٹ بھی لے لی تھی میچنگ یہ دیکھیں میں نا زیادہ تر بچوں کو فوق کے ساتھ نا ٹائٹ وغیرہ ٹائٹی جو ہوتی ہے نا اس طرح کی چیزیں نہیں پہناتی میرا زیادہ ہوتا ہے کہ فوکس اگر بچے فوق پہن لے تو اس کے ساتھ جینز پہن لے ذرا اچھا ڈیسٹ لگتا ہے بچے نا پہنا ہوا اچھا ایک ہی ہو گیا اور ایک نا مجھے یہ بڑا اچھا لگا تھا یہ دیکھیں یہ ہے کارٹن کارٹن لون ہوتی ہے نا یہ وہ ہے یہ دیکھیں یہ نا میں نے شلنگ کی ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑے سے آپ کو لگ بھی رہا ہوگا اس پہ سلوٹ آئے بھی ہے اس کے ساتھ یہ میں نے نا بلیک یہ جیک وارڈ جیسے لول میں آج کل چل رہی ہے نا یہ میں نے بلیک جیک وارڈ میں لی تھی اس کے ساتھ ٹراؤزر میں نے کہتا ہے یہ کیپٹی بنا دوں گی اس کے ساتھ مجھے یہ پرنٹ بڑا اچھا لگا اور میں اپنے لیے بھی دیکھ رہی تھی اس طرح کا میں لیک کی ہوں گی اپنے لیے بھی اور اس ہاتھ میں اس کے نا یہ لیس یہ دیکھیں بلیک پیلر کی یہ اچھی لگی گی نا اس کے ساتھ جب میں سٹیچ کروں گی تو پھر میں آپ کو اس کی پائنل لک بھی دکھاؤں گی اچھا جی تو ایک ہی ہے یہ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کی لیا تھا اس پر نا اس طرح کے شوف کلر بڑے اچھے لگتا ہے فنکی سے کلر نا یہ دیکھیں یہ بھی لون کارٹن میں تھا تو میں نے کہا چلیں یہ بھی اچھا لگ رہا اور اس کا بھی جو میں نے ٹراؤزر لیا ہے نا یہ دیکھیں اس کی بھی میں کیپٹی بناوں گی اور اس کا بھی یہ دیکھیں یہ جیک وارٹ میں ہے جیسے آج کل لون چل لی ہے نا جیک وارٹ میں آپ کو شاید پراپر نا موبائل میں دیکھنی رہا ہوگا کیمرے میں تو یہ دیکھیں یہ بڑا اچھا لگ رہا تھا اس کے ساتھ اس کے ساتھ نا میں نے لیس نہیں لی کیونکہ یہ سمپل ہی اچھا لگ رہا تھا میں نے کہا یہ جو ہوگا نا اس کا جیک وارٹ کا جو یہ ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ نا میں یہ اپٹیک اس پر آٹ کر کے یہ میں سٹیچ کر دوں گی اور میں کپڑے بچوں کے نا خود ہی سٹیچ کرتی ہوں باہر سے میں نے سلواتی میں اپنے بھی کپڑے اور بچوں کے بھی میں خود سیرتی ہوں مجھے تسلی نہیں ہوتی میں جتنا مرضی میں ٹیلر سے سلوا بھی لوں نا کو کچھ نہ کچھ مجھے اس میں مسنگ لگ رہا ہوتا ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہ نا میں نے ساتھ میں یہ ایک یہ بھلا پیس لیا تھا یہ بھی لون کارٹن میں ہے یہ ڈائی ڈائی کا جیسے آج کل چل رہا ہے نا بچوں کا تو میں نے کہا یہ گول دامن والی یہ شرٹ بنا دوں گی یہ پینٹ کے ساتھ پہل لیں گی جینز کے ساتھ نا اور ایک میں نے یہ لیا تھا یہ دیکھیں جیسے وہ باریک خدر ہوتی ہے نا مجھے یہ بیسکلی مجھے نا یہ پینٹ بڑا اچھا لگا تھا اور یہ کلر بڑا اچھا لگا تھا سوبر سا نا گرمیوں کے لئے حاصل لائٹ سا کلر تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا یہ اس کے ساتھ میں نے کہا یہ اندر یہ لون کا میں نے پیس کیا تھا اس کے ساتھ میں رکھ کے نے یہ پاک سی دوں گی تو گرمی محسوس نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ میں لے کے آئی تھی یہ والی لیس اس طرح سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ والی میں نے اس کے ساتھ لیس لی تھی آپ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسے لگے کپڑے سارے اچھا میں اس کے ساتھ آپ کو لیس دکھانی بھول رہی اس کے ساتھ بھی میں نے لیس لی تھی یہ دیکھیں یہ والی یہ میں نے اس کے ساتھ لی تھی یہ میں نے کہا تھا یہ جینس کے ساتھ پہن لیں گی یا تو کرتہ بنا دوں گی اب آگے رمضان آ رہے ہیں نا جمعہ تم مبارک پہ میں نے کہا یہ پہن لیا کریں گی فرائیڈے کو اس طرح کے لون کے حلکے پھلکے سے کپڑے اچھے لگتے ہیں بچوں کو پہنے ہوئے ٹھیک ہے نا اور مجھے اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا اور مجھے کمیٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ویلوگ کیسا لگا ہے اگر اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فیملی اور فریڈز میں ضرور شیئر کیجئے گا اور اس کے ساتھ اجازت دیں ہستے رو ہستے روپنے کرش خوش رو آباد رو کہ جناب اللہ حافظ